وائلڈ بیس فیورز اسلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں ڈیٹو ڈیٹ رحمت برکتے لازل فرمائے اور جائز خواہشات کو جلد جل پورا کرے آج بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایسی ریسپی جس کو کھانے سے آپ پورس پاور جو ہے نبا آپ کے اندر آجائے گی کالے چنوں کی ریسپی آئیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کالے چنیں میں نے لیے ٹیڑ پاؤں 5-6 گھنٹے بھی گھویا جو پانی میں بھی گھویا تھا وہ پانی ویسٹ کر دیا اور کے 3-4 پانیوں میں اچھی طرح سے دھو کے میں نے اس میں ڈالا ہے دو پیاز دو ٹی مارٹر اور ڈیو چمچ لسن ادرک کا پیسٹ وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا اور پانی کی کوانٹٹی جو ہے نا اس کا میں آپ ہوتاتی ہوں یہ جا رہا ہے جی زیرہ سکھا دھنیا حلدی اور نمک بس یہ چیزیں ڈال کے ہم نے اس کو کر دینا ہے بند کر دینا ہے اور اتنی دیر تک پیشر دینا ہے کہ چلے گھر جائیں میں جو ہوں نا پچیس سے تیس منٹ ضرور دیتی ہوں جب تک کہ اس کو پیشر آتا ہے چلتے ہیں آج کی اچھی بات کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءت فرمایا کھانا اکٹھے کھایا کرو کیونکہ برکت جماعت کے ساتھ ہے بیشک کیسے ہی ہے میں مل جن کے بیٹھ کے کھانا چاہیے یہاں پہ دیکھیں جی ویورز جو ہے نا تیس منٹ کے بعد میں نے اس کو پیشر کو کھولا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں سب چیزیں اچھی سی کل چکی ہوئی ہیں چلیں بہت اچھے پس کلاس کل چکے ہیں میں یہاں پہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتے اچھے سے چلیں نا کل چکے ہوئے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پانی میں نے اس میں ڈالا ہے نا وہ اس قوانٹیٹی سے آپ نے ڈالنا ہے اس حساب سے جتنا کہ آپ کو شوربہ اس ان جنوں میں ریکوائرڈ ہے ایک تو اس کو گلے میں بھی ایک گلاس لگ جاتا ہے اور باقی کا جو بچے گواہ شوربہ ہے اس کو ہم کیا کریں گے سٹین کر لیں گے اور جو ٹیمارٹر اور پیلہ سن وغیرہ آئے گا وہ واپس اس کے اندر ڈالیں گے اور اس میں جو تھوڑا سا پانی بچ گیا ہے تیز آنچ کریں گے اور اس کو اچھے سا ڈرائے کریں گے اور آپ کو بتا ہے جب بھی ہم جولہ جلاتے ہیں دعا پڑتے ہیں اللہ ماجینی منہ نار اللہ میچنم کی آگ سے بچائے اور یہاں پہ دیکھیں جی لال مرچے جو ہیں وہ میں نے نہیں ڈالنی تھی وہ نہ ڈالنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر جو پانی تھا یکنی تھی چنوں کی وہ ہم نے سٹین کی ہے اگر ہم وہ سٹین کرتے ہیں اس میں لال مرچے ہوتی ہیں تو وہ کچھا پن جو ہے نا وہ آپ کی سالن میں نا فیل ہونا تھا اس لئے مرچے اس وقت ڈالنی ہیں جو ہم اس کی یکنی نکال لی ہم نے اور اس میں مرچے ڈالیں گے اور پھر اوئل ڈال کے اچھا سا بھونیں گے پانی ڈرائے ہو گیا اور پھر کیا کیا میں نے اوئل ڈالا ہے اوئل میں نے ڈالا ہے اس میں تقریباً ڈیڑھ کپ اور یہاں پہ اس میں جاری ہے سوکھی میتھی ون ٹیبل سپون اب اس میں سوکھی میتھی کو بھی ڈالنے کے بعد تقریباً پان سے ساپ منٹ اچھا سا بھون ہے اور اگر آپ کو فیل ہو کہ یہ نیچے لگ رہا ہے تو اس پر تھوڑا تھوڑا پانی ہیٹ کر دیں یا وہ یقنی ہیٹ کر دیں چنوں کی جو ہم نے اس میں سے نکال لیا ہے ٹھیک ہے وہ ڈالتے جائیں ذرا ذرا سی اور بھونتے جائیں میڈیم ٹو ہائی اپنے پر اور بھی بس آپ نے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس سے سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں فیملی میبرز کے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اچھا میری ابھی جب کھانا بناتی تھی نا یہ چنے تو وہ جب بھونتی تھی تو بھوننے کے بعد نا تھوڑے سے چنے نا ایک پیالی میں نکال لیتی تھی کہ میرے ابو کو نا اس طرح سے ٹرائے ٹرائے کھانا بہت پسند ہوتا تھا لیکن اگر ہم نے اس کے ساتھ چاول بنائنے ہوتے ہیں تو پھر زیرہ شور باری پڑھ ہوتا تھا وہ تھوڑے سے نکال لیتی گی وہ یہاں تو میرے بڑے بھائی کو دیتی ہوتی تھی یہ نکال کے اور یہاں پھر میرے ابو کو تو ان کی آج نہ مجھے یاد ہے تو آج میں نے بھی تھوڑے سے نکال لیا کہ میں بھی بھننا اپنے حسابن کو یہ پھراؤں گی اچھا جی تو یہ جہاں پہ دیکھیں جی جو پانی ہم نے نکالا تھا یخنی جو تھی اس کی وہ میں نے واپس اس میں ڈال دی ہے چنوں کو بھوننے کے بعد اور جب اس میں ایک کادوبال آجائے تھا تو یہ بلکل پرفیکٹلی ڈن ہو جائیں گے اتنا ہم اس کو ڈرائے کر لیں گے جتنا کہ ہم نے شور با چاہیے ہوگا تو یہاں پہ دیکھیں جی شور با بھی اور ڈرائے چنے بھی دونوں طریقوں سے آپ جس طرح چاہیں بنا سکتے ہیں ڈرائے چنوں کے اوپر آپ لیمن نے چوڑ کے اچھا سا کھائیں گرم گرم تو آپ کو بہت ہی زیادہ مزہ آئے گا اور بہت ہی انرجی آپ کو زیادہ ملے گی تو یہ تھی میری پیاری سے چھوٹی سی ریسپی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال اٹھیں گے سو مچ ہو مچ میں چینل ہیوہ گوڑ دے اللہ حافظ